یہ دیکھیں احسن کشویلی صاحب ہمارے ڈی او پی جہاں انہوں نے سجایا پریزاد کو اور وہ یہ دیکھیں میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہ ہمارے ڈیریکٹر ہیں یہ دیکھیں شہزاد بھائی شہزاد کشویلی صاحب نماز آدھا کر رہے ہیں سیٹ کے اوپر شہزاد بھائی ٹھیک ہے آپ دوستو اس وقت ہم موجود ہیں پریزاد کے سیکٹر میں موجود ہوں اور میں بھی اس کا حصہ بن گیا آپ کی دعاوں سے اور سب سے اچھی اس ٹیم کی یہ بات مجھے لگی کہ یہ کام کا وہ والا برڈن نہیں لیتے یا ایسے شو نہیں کرتے کہ بہت تکلیف اور بہت محنت کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے ایسوسییٹ صاحب یہ دیکھیں اور یہ ہمارے ڈیریکٹر صاحب سر لوگوں نے آپ کے ڈرامے کو اس قدر پسند کیا نہیں تو کیا کہنا جائیں گے جو لوگ اس کو بہت پسند کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں شکریہ سب کا اچھے چیز کو ڈہرے ہیں کہ لوگ بسند ہوتے ہیں اچھا ڈراما اس لیے ہیں مجھے بڑھ رہے ہیں کہ آپ کو شلات بھی لگتا تھا کہ یہ اتنا ہیٹ ہو جائے گا نہیں لگتا تو کچھ بھی نہیں اچھا دوستو ایسے ہی لگاؤں گا یہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی لگاؤں گا اور بہت شکریہ ساری ٹیم کا اور پریزاد مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں آئی ٹھنک وہ میک اپ روم میں ہیں دوستو اس طرح کی ریکارڈنگز پر آکے اس طرح کی ریکارڈنگز پر آکے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جہاں مجھے یہ برڈن نہیں ہے نہیں میں لائز نہیں جانا مجھے کوئی برڈن نہیں ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنوں میں ہوں اور اپنوں کے ساتھ کر رہا ہوں اور دوستو یہ ہماری میک اپ آرٹسٹ ہیں یہ دیکھئے یہ ہماری بہن بہت اچھا اور جو پریزاد نے آپ نے دیکھا سارا ان کا ہنر تھا کیا کہنا چاہیں گی اتنا سپر ہٹ کام کرنے کے بعد الحمگللہ کہنا چاہوں گی کہ سب کو پسند آیا میری خوش قسمتی کہ میں نے کیا پریزاد کا مرکب بہت شکریہ اور یہ دوستو بے فکر رہے گا یہ بات میں آنے اور جائے گا ابھی نہیں ڈالوں گا یہ ہے پریزاد اسلام علیکم یہ ہے وہ لڑکا جس نے پورے پاکستان کو کیا اور پاکستان کی سردوں کے اس بار بھی دھوم مچارک کی ہے دھمال مچارک ہے اور کیا کہیں گے احمد نہیں میں تو حاشم صاحب کو اس ساری تعریف ان کے لیے کہ جب میں نے پڑھا تو میں نے کہا یہ کیسے ناگر ہوں آہ تو سارا سارا کریڈٹ گوز ٹو ڈا رائٹر کہ وہ اتنی زبردست کپ لکھ رہے تھے بس یہ نہیں جی بالکل حاشم ندیم صاحب جیسا نام اور اس قدر بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بابرکت نام ہے حاشم ندیم کا اتنے بڑے انسان ہے لیکن احمد کبھی سوچا تھا کہ آپ اس طرح سے گھر کر مشہور ہوں گے یا دلوں میں گھر کر لیں گے نہیں بالکل بھی نہیں سوچا بلکل بھی نہیں لیکن یہ سمجھ آگی تھی کہ جب یہ سکرپٹ آنے رہو گی تو کچھ تو افیکٹ ہوگا کچھ تو ہوگا احمد مجھے کسی نے یہاں بتایا کہ آپ تھیٹر بھی کرتے رہے تو آپ انگلیش تھیٹر کرتے تھے انگلیش تھیٹر بھی کیا میں نے شیکسپیئر بھی کیا اردو میں لنڈن میں بلکہ شیکسپیئر کے اپنے تھیٹر ہال گلوپ تھیٹر جو وہاں مجھے موقع ملا شیکسپیئر کرنے کا تو وہ ابھی تک میری زنگی کے سب سے اچھے مومنٹس مس گئے آپ سٹیفرڈ گئے تھے شیکسپیئر کی کبر پر اچھا میں دیکھیں آپ کے جاننے والے آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں مجھے بتائیے کہ آپ کی ایڈیوکیشن کیا ہے میں ایم بی اے ہوں جی ایم بی اے کر رکھا ہے تو کیا شادی شدہ دی ہیں نہیں ابھی تو نہیں دیکھیں دوستو پریزاد ابھی تک شادی شدہ نہیں ہے ایم بی اے ہوں کوارا ہوں تو اگر کوئی رشتہ ہے تو پلیز دیتے رہے اللہ بڑی ترکی تھے دوستو آپ نے دیکھا پریزاد نے احمد بہت پیارا بھائی میرا اور میری حیران کن بات یہ کہ احمد سے اچ پہلی ملاقات ہے لیکن مجھے مل کر واقعی بہت اچھا لگا دوستو یہ ہمارے سیڈ پر یہ ہمارے بھائی ہیں اب ان کو دیکھیں یہ ہمیں چائے بلاتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں یہ وزیریں ٹکڑ ہے ٹھیک ہے یہ وزیر خوراک اور یہ دیکھیں میرے لیے چائے اور بسکٹ لے کر آئے ہیں اور یہ دیکھیں پیچھے ہمارے ڈریکٹر صاحب شاٹ لگا رہے ہیں تو ہم پریزاد کے سیٹ پر بالکل کسی ڈپریشن کسی تکلیف اور کسی پابندی سے مبرہ ہو کر دوستانہ محال میں کام کر رہے ہیں اور پریزاد آریڈی ہیٹ ہے لیکن میرا کردار آپ کو کیسا لگا یہ جب چلے گا تب آپ مجھے ضرور بتائیں گے لیکن میری پوری کوشش ہے کہ جس طرح پہلے آپ نے گلو بادشاہ کو عزت دی اس کے بعد آپ نے یہ جو تھا دل نہ امید تو نہیں میں بابا رنجا اور اب ایک اور کمالی دیکھتے ہیں کہ کمالی آپ کو کیسا لگا ہے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا زندگی کو راستہ دو اللہ میں احسانیتہ فرمائے اور احسانیت تقسیم کرنے کا شرف بتا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ